بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان ہے در دعا پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہلے خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا آج میری ان آنکھوں نے جمہوریت کی فتح دیکھی اور آج جمہوریت کے نعرے مارنے والے آمروں کی شکست بھی آج میری آنکھوں نے دیکھی آج جن لوگوں نے افائیہ درج کی تھی وہ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوئے تھے جی اور کسی ڈیل کے بغیر آنے والوں سے جنہوں نے صرف عوام سے ڈیل کی تھی عوام سے ووٹ لیا تھا آج فتانی تاریخ نے کیا کیا کچھ لکھ دیا ہے میں ڈیٹیل میں آگے چل کے آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں لیکن پنجاب کا پہلے میں ذرا پہلے ذکر کروں پھر میں مولانا فضل الرحمان کے ووٹ کی بات کروں گا اچھک زی صاحب پہنچے اس پہ بھی بات کرنی ہے دنیا چاند پجاری ہے اور ہم نے قرارداد پیش کر دی ہے سینٹ میں حیرانگی کی بات ہے ہمارا مسائے نے سلیکون ویلی بنا دی ہے اور آج ہم نوجوانوں کو مقدمہ بھی لڑیں گے سر وہ بھی آپ کے سامنے بات کریں گے ایمٹیوم تگڑا حصہ مانگ رہی اور کچھ حد تک ملے گا بھی لیکن کیسے یہ بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پنجاب کی میں نے ذرا بات کرنی ہے آج آپ کو پتہ ملک بھر میں پاکستان تحریک انصاف نے انتخابات میں جس قسم کی دھاندری اور فارم 45 اور 47 کے جو نتائج جس طریقے سے بدلے گئے اس کے پر انہوں نے ایک اتجاج کا اعلان کیا تھا پارلیمان اپنی جگہ پہ چل رہی ہے یہ اتجاج اپنی جگہ پہ چل رہا ہے تو خاص طور پر اس سے پہلے جب پنجاب میں اتجاج ہوتا تھا تو وہ نگران سیٹ اپ کے دوران ہوتا تھا تو اس کے باوجود بھی کریک ڈاؤن ہوتا تھا پتہ چلتا تھا نگران سیٹ اپ کو بھی کسی نے حکم دیا ہے طاقتوروں نے حکم دیا ہوا ہے حالانکہ نگران سیٹ اپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کا کام ہے فری اینڈ فیر الیکشن کرایا نہ صالح وہ دو ٹکے کا وہ الیکشن کرا سکے اور نہ ہی کسی کوئی الیکشن کمپین کو انہوں نے دیا انہوں نے یعنی جو ٹارگٹ ان کے پاس تھے جو آئین نے دیا تھے وہ انہوں نے اچیف نہیں کیا تھے جو آئین نے نہیں دیا تھے لیکن حکم تھا ریلیشن تھا تعلق تھا وہ بنا کے رکھنا تھا تو بہرحال ابھی ہم تعلق کی دجیاں بھی اڑاتے ہیں آنے چل کے تو بہرحال کریک ڈاؤن ہوتا تھا لیکن کہا جاتا تھا کہ نگران حکومتیں سیاسی جماعتوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہوا مگر اس وقت پنجاب میں جو آج ہوا ہے اس وقت جو بھی ہوا وہ نون لیگ کی حکومت ہے اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ وزیر اللہ بن چکی ہے تو جو کچھ ہو رہا ہے انہی کے کھاتے میں جا رہا ہے بلکل اور مریم نواز صاحبہ خود بھی بڑی جمہوریت کی بات اور بڑی مضامت کی باتیں یہ سب کرتی رہی ہیں تو آج پی ٹی آئی کے اتجاج پر شدید ماردھڑ کی ہے پولس نے اور شدید کریک ڈاؤن کی ہے لوگوں کو اٹھایا گیا کریک ڈاؤن کیا گیا پی ٹی آئی کا جھنڈا نکالنا اور اٹھانا بھی آجگالی بنا تھا اور یہ مریم نواز صاحبہ گھر ہی ہے کیئر ٹیکنگ سیٹپ نہیں ہے اور اس کے پیچھے طاقتور نہیں ہے تو پتہ چلا یہ بھی وہی کونٹینیوٹی ہے ٹیک ہے جی اور کیا ہوا جی اور تو کوئی تفریق نہیں کی گئی اور سابق سیکرٹری لاہور بار آفتاب باجوا صاحب جی ہاں ان کو بھی جی پیو چوک سے اٹھا لیا گیا اور وقلہ اتجاج کرتے ہیں انہیں کمرے کے اندر بند کر دیا گیا اسی طرح یہ سارا سلسلہ چلتا رہا اور سوال یہ ہے کہ ایک جماعت جو پرم اتجاج کرنا چاہتی ہے اس کو اتجاج کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے اب نومہ ہی تو ہے نہیں اب جی پیو چوک اور کور کمانڈر آس میں فرق ہے نا جی پیو چوک اور اسکری ٹاور پر فرق ہے نا اگر آپ نے اس کی بیس بنا کے سب بات کرنے کہ اعتبار نہیں ہے یہ نہیں اب یہ ہی سارا مسئلہ ہے یہ تمام چیزیں مریم نواز صاحبہ کے گلے پڑھ رہی ہیں جو اپوزیشن کے پاس جا کے کہہ کے آئیں تھی کہ میں آپ کی بھی اتنی وزیرحالہ ہوں جتنی جنہوں نے مجھے ووٹ دیا ہوں ان کی ہوں تو یہ باتیں کرنے سے نہیں ہوگا ہم بہت میٹھی میٹھی باتیں سننے یہ سب مریم نواز صاحبہ کے گلے پڑھ رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ اور یہ ایک عدد لاوہ بھی پک رہا ہے نا آپ سڑکوں میں ماریں گے پی ٹائی والوں کو اتجاج کریں پر ہم نے اتجاج کرنے پر تو پارلیمنٹ میں وہ آپ کو کھیر لے کے تو نہیں آئیں گے ان کے جو نمائندے ہیں پی ٹائی لے کے وہ کھیر لے کے تو نہیں آئیں گے تو پھر یہی لاوہ جا پھڑتا پارلیمنٹ میں پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ پارلیمنٹی حدود اور قیود کا خیال نہیں رکھا تو یہ ذہن میں رکھیں یہ چیزیں ساتھ ساتھ ہیں آپ معصوم ہو کے نہیں نکل سکتے ہیں آپ کو ایک اچھی فیلڈ دینی پڑے گی اگر پارلیمنٹ کے باہل کا اپنے بہتر رکھنا ہے اور ویسے بھی پی ٹائی نے کہہ دیا کہ نہیں اس طرح نہیں ہوگا جب تک ہمارے منڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تب تک پارلیمنٹ کرنے جائے گا کوئی قانون سازی ہم نے نہیں آرام سے ہونے دینی اور یہی وجہ ہے کہ آپ اس سڑکوں پہ بھی یہ سب کر رہے ہیں تو آپ ادھر سے اچھے اگر دیں تو کیا بتا وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا کریں جمہوریت میں تو اپوزیشن جو کرتی ہے صحیح کرتی ہے سر ہر چیز اپوزیشن کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور صحیح مشہ مخالفت میں کھڑا ہوتا ہے تائید میں نہیں کھڑا ہوتا مجھے یہ پتا ہے صحیح مشہ اپوزیشن سوچتا ہے یہ تو حکمران کا چاکر بن جاتا نا وہ تو یہ ایک چیزیں ہیں ہاں ممود خان اچکزئی صاحب آپ کو پتا سزارتی امیدوار ہے سنی تحاد کانسل کے کاغذات جمع کر دیئے منظور بھی ہو گئے اچکزئی صاحب گئے ہیں فوراں مولانا فضل حیمان صاحب کے پاس سب جانتے ہیں اچکزئی صاحب نواز شریف صاحب سے پہلے مولانا صاحب کے دوست ہیں اور بہت پکے والے دوست ہیں اور فضل حیمان صاحب نے انکار نہیں کیا انہیں کہا میں ذرا کیا دست بات کر کے پھر آپ کو میں بتاتا ہوں اب ساری بیتے فضل حیمان صاحب کے سامنے عاصف علی زرداری صاحب جن کے الزامے کے پی ڈی ایم سے ٹھوڈا لگوایا جی اور دوسری طرف اچکزئی صاحب ہے تو کس کی طرف جائیں گے اگر ووٹ دیں گے تو تو اگر بفضل ووٹ دے دیا اچکزئی صاحب کو تو کتنا بڑا پیغام ہوگا جی آج کل مولانا صاحب بھی انٹی شیبلشمنٹ ہوئے میں تو پوزیشن بڑی زبدست ہو جائی مجھے کیوں لگ رہا مولانا صاحب اچکزئی کو ووٹ دے دیں گے آپ کو لگ رہا نہیں لگ رہا مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے سنی تحات کونسل کے اچکزئی کو نہیں دیں گے وہ محمود خان اچکزئی کو دیں گے ووٹ ٹھیک ہے جو شروع سے ہی استعمال ہوتے ہیں انٹی سٹیبلشمنٹ بیانی کی پہلے نواز شریف صاحب کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور اب تو انہوں نے بالکل ہی انٹ دوسری طرف سارے معاملات کو لے گئے ہیں میرا پرائیم ایسٹر کے کاغذات نامزدگی جی وہ سارے منظور ہو گئے جی اور شہباز شریف صاحب اور عمر ایوب صاحب کے اور صبح گیارہ بجے ان کا انتخاب ہے علی امین جمہودیت کا حزن دیکھ ہے علی امین گنڈاپور نے آج بقیادہ وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھایا اور سب سے پہلے انہوں نے فیصلہ دیا انہوں نے جتنی بھی صبح میں بھرتی آنا انہوں نے تمام کے پر پابندی لگاتی ہے کسی کے کوئی بھرتی نہیں ہوگی جب تک علی امین گنڈاپور گیا کم آتی ہوں گی ایک تو یہ چیز ایک فٹیج بڑی زبدست چل لیں علی امین گنڈاپور کسی سیاسی کارخون سے ملاقات کرے اور ساتھ وہی آئی جی ان کے آگے یوں ہاتھ باندھ کر کے کھڑایا جس آئی جی نے ان کے پر کریک ڈاؤن کیا تھا جس آئی جی نے ان کے پر افعیہ رہ دی تھی سر اس سے بڑا جمہوریت کا انقلاب کیا ہوگا سر یہ ہے صحیح جمہوری کلچر کسی ڈیل کے ساتھ علی امین گنڈاپور لندن سے نہیں آئے عوام کے ساتھ ڈیل کی تھی ایک پارٹی کے ساتھ ڈیل کی تھی اور ڈیل کر کے وہ وزارت اعلیٰ ان کو کے پی کے گی ملی ہے اب تو میں یہ کہوں گا تیرہ کیا بنے گا کالیا یہی والی پوزیشن ہے کیا کیا کریں گے آئی جی صاحب کن نظروں سے اٹھائیں گے جناب علی امین گنڈاپور تو جلاو گھراؤ پتہ نہیں کس کس پوچھ پہ حملے میں تو ملوث ہے اور اب وزیر اعلیٰ تو سلوٹ ہے نا مزیدار چیز یہ ہے صحیح جمہوریت میں اس کو مانتا ہوں اس کو تھوڑی مانتے ہیں کہ جہاز سے اترے سیدھا دالت میں زمانتیں لیے یہ ہو گیا آغلبین وزیر خزانہ بن گیا پھر ایک بار آیا پھر جہاز اترا جہاز سے اترا جی تو مانتے ہوگی ناہلیا ختم ہوگی لو وزیر آدم ملک کو نواز دو چل گیا نواز دے کوئی انتخاب دیا نواز دو پیچھے چل گیا شہباز دو آگے آگے بس اس کو جمہوریت کہتے ہیں بہرحال حیرانگی کی بات ہوگی اگر اس کو جمہوریت کہتے ہیں تو بہرحال آج میں نے جمہوریت کہی یہ بڑا زبدس صفحہ پلٹا بھی اور دیکھا بھی ہاں ایم کیوں بڑا تگڑا حصہ مانگ رہی ہے اور مجھے پتا ہے ان کو حصہ مل بھی جانا ہے کیونکہ مجبوریاں بھی ہیں اور دباؤ بھی ہیں ایم کیوں نے بڑا ساتھ دیا ہے پیڈی ایم کا نہیں نہیں عمران خان کی حکومت گرانے میں ساتھ دیا ہے ان کا جو فون کرتے ہیں مجبوریاں بھی ہیں اور میں نے کہا ڈنڈا بھی پورا ہے پہلے آئی ٹی کی وزارت وہ مانگتے تھے اور اب معاملہ کچھ اور ہے کیونکہ میری ٹائم کی وزارت ان کو ہر حالت میں چاہیے مال بڑھا جی میری ٹائم کی وزارت میں اور ان کو گورنری اس میں بھی سنا ہے آدھا گروپ کہہ رہا ہے کہ کامران ٹی سوری ہے آدھا کہہ رہا ہے کہ خوشبک شجاعت لیکن بہرحال یہ ہے بزارت حج میں بھی آپ کو بڑا پیسہ یہ لوگ مانگ رہے چھے بزارت میں خیال دو تین دی جائے گی کیونکہ ٹوٹل بیس کہا جا رہا ہے کہ اس باری بیس بزارتوں کے ساتھ ملک کو چلانا ہے تو یہاں تو یہ چیز چل رہی ہے یہ تو ایک ہوئی یہ چیز ہے خبر اچھا میں نے ایک اور چیز آپ کو بتانے دی دنیا چاند پر جا رہی ہے اور ہم پتھر کے زمانے میں جانے کا سوچ بھی رہے ہیں اور وہ قیدد اکیلہ بھی جا رہا ہے پاکستان کو اور یہ کوئی اور نہیں سیاست دن ہمارے خود کر رہے ہیں ان کی غیرت کا عالم چیک کریں ان کی غیرت کا ان کے ویژن کی حالت چیک کریں پاکستان کو کس جگہ پہ پہنچائیں گے ان کا ویژن دیکھ لیں آم مقدمہ یہ ہے پاکستان کے جوانوں کا میں روز فیس بک وغیرہ ان پر دیکھ رہا ہوتا ہوں پاکستان کے پاس ایسی کوئی سپورٹ نہیں ہے کہ ہم ڈالرز ملک کے اندر لے کے ہیں کبھی ہوئی بس ایسے ہی چلنا جی اور ایک انڈسٹری ہے آئی ٹی کی انڈسٹری اس میں بہت جو جوان ہے نا وہ کام کر رہا ہے اور آئی ٹی کی سپورٹ کا ایک انڈسٹری ہے پوری فری لانسرز کے ذریعے کام ہو رہا ہے سوفیئر ہاؤسز کے ذریعے کام ہو رہا ہے اور لاکھوں ڈالر کا ماں کے پاکستان میں ذریعے ممادلہ آرائی سسلے میں اور تو اور ہمارا ہمساہہ جو ہے انڈیا اس نے آئی ٹی سٹیز بنائے ہیں ایک دونی ساتھ اس نے آئی ٹی سٹیز بنائے ہیں اور بلکہ بینگلور کو تو سیلیکون ویلی تک اس نے بنایا ہوا اور وہ چاند پہ پہنچ گیا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں 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 ہم انٹرنیٹ کم دور کر دیتے ہیں اس وقت پورے پاکستان میں انٹرنیٹ کی سپیٹ کو کم دور کیا ہے وہ تف ہے لانت ایسی منیجریل اپروچ کے پر اب یقین جانے ہیں اتنے پریشان ہیں اے بچے بچیا اتنے پریشان ہیں اب سفوکیٹ کر رہے ہیں مزید سانس بند کر رہے ہیں اچھا گالیاں نکال رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو پتہ دوں مجودہ حکومت جس کی بھی ہے اس کو گالیاں ہی پڑ رہی ہیں وی پی این وہ بین کر رہے ہیں اچھا بھائی اصولاً ایک ویژن کے ذریعے تھا عمران خواہ صاحب نے یہ بات کر دی تھی اور یہ لیٹر شیٹرز لیکھ دیا تھا اس کے بعد جو کرنا تھا وہ کیا بھائی ٹک ٹو کا ایک آفیس در پاکستال میں کھولیں جس طرح انڈیا کیا کھلا ہوا ہے ایکس کا ایک دفتر کھولیں فیس بک کا کھولیں بھائی اگر کوئی کانٹنٹ آپ کی مرضی کا نہیں ہے کوئی یوٹیوب کا کھولیں آپ ان سے بات کریں اس کانٹنٹ کو ڈاؤن کرتے ہیں یہ ایک سیولیز معاشرے کے اندر ہوتا ہے بھائی آپ اس طریقے سے چلیں گے نہ آپ سے معایدہ ہوتا ہے نہ آپ صرف پاکستان کی عوام کو کسی طریقے سے جاہل رکھنا چاہتے ہیں اور کچھ بھی بجا نہیں ہے اور بجے گی بات سنیں کیا نام ہے پیپس پارٹی کے سینیٹر بہرمن تنگی صاحب سار پیپس پارٹی چیک کریں میرا خیال ہے بہرمن تنگی صاحب ہی اسی طرح کی شاید پیپس پارٹی کو ہی میں کہہ دوں گا کہ ان کی جماعت اسی طرح وڈیروں کے رکھنے چاہتی پھر وہ بھٹو زندہ ہے بھٹو زندہ ہے چل رہا ہوتا بہرمن تنگی صاحب نے قرارداد لے کے آئے ہیں اور چار مارچ کو ایجنڈے میں شامل کر لی گئی ہے بہرمن تنگی کہتے ہیں پاکسن میں فیس بک بھی بند ہونا چاہیے پاکسن میں ٹک ٹاک بھی بند ہونا چاہیے پاکسن میں یوٹیوب بھی بند ہونا چاہیے پاکسن میں ایکس یعنی ٹویٹر کو بھی بند کر دینا چاہیے وہ آپ یہ دیکھیں یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کا ویجن کتنا براؤٹ ہے یہ ہے دوری حرکتیں کرنے کا چیپ حرکتیں کرنے کا آپ کا نام تو بہرمن تنگی رہنا ہے کشائش ہی دے دیں بچوں کو اپنی کار کرتگی بہتر کریں زبانے نہ بند کریں فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں اللہم صلی اللہ محمد الوالد محمد